پاکستانی میوزک نے ہر دور میں کچھ ایسے ہیرے دیئے جو نہ صرف نایاب ہیں بلکہ ان کے زندگی نے ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی کوئلے کی کان سے نکلے ہیں اور ان کی چمک اب ہر کوئی دیوانہ ہے گروکار رحیم شاہ کو ان کی مقصود سواز، ٹھنڈے اور میٹھے لہجے اور حصے مزاق کی وجہ سے بہت محبتیں ملیں ان کا تعلق یوں تو خیبر پختونخواہ سے ہے لیکن والے سواز سے ہیں اور کراچی میں رحیم شاہ کی پیدائش اپربش ہوئی وہ بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جہاں ان کے والے سبزیوں کا ٹھیلہ لگائک کرتے تھے اور پھر مزدوری کی غرض سے بعد میں سعودی عرب چلے گئے رحیم شاہ کا اپنے ماں باپ سے بہت گہرا تعلق ہے وہ آج تک ان سے کچھ باتیں کہنا چاہتے ہیں جو ان کے دل میں ہی ہیں ایک چھوٹے سے ٹین کی چھت والے گھر میں پانچ بھائی اور دو بہنوں پر مشمر اس گھرانے میں والد کی کمائی سے روزانہ اسی روپے اور کبھی کچھ بھی نہیں گھر آتا تھا لیکن رحیم شاہ کا کہنا ہے کہ ان کے باپ نے پھر بھی ان کو اس غریبی میں بھی عیش کروائے جب انہوں نے پہلی بار گانا گایا تو گھر میں اتنی شدید مار پڑی کہ وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور ایک مہینے کے لیے گھر سے بھاگ گئے کہیں جگہ نہ ملی تو ایک مندر میں جا کر رہنے لگے اور پھر ایک ماہ بعد جب واپس لوٹے تو جنون وہیں برکنات تھا انہوں نے اپنا پہلا گانا پہلے تو کبھی کبھی غم تھا کسی محبت میں ناکامی پر نہیں بلکہ اپنی غربت پر گایا اور انہیں اس بات پر فقر ہے اپنی کامیابی کے سفر کی پہلی سیڑھی وہ موسیقار اور گلکار سلمان الوی کو کہتے ہیں جن کے پاس وہ روزانہ پہنچ جاتے تھے اور سلمان الوی انہیں اپنے گھر میں چائے پانی کھانا اور نیند کے لیے بستر سمیت سب مہیا کر دیتے تھے وہ رحیم شاہ کو اکثر اپنے فنکشن میں لے جاتے اور گانے کا موقع بھی دیتے لیکن ایسا کب تک چلتا سلمان سلمی نے ایک دن ساؤنڈ ماسٹر جا کر رحیم شاہ کی رکارڈنگ کروانے کے سوچا پیسے تو تھے نہیں اس گانے کے لیے لیکن اللہ کی طرف سے مدد ملتی گئے وہیں بیٹھے بیٹھے وقار علی نے کی بورڈ دیا اور کچھ مشہور لوگوں نے گٹار، تبلہ اور سٹوڈیو کیونکہ سب اس کی آواز سے متاثر تھے اور ان جب گانا بنا تو ساؤنڈ ماسٹر نے پوری آلبم کرنے کا اعلان کر دیا اور یوں رات و رات رحیم شاہ سٹار بن گئے پہلی ویڈیو کے لیے ان کے پاس صرف مارہ ہزار روپے تھے اور جب موڈل کو ڈھائی ہزار دینے کی بات آئی تو وہ خالی ہاتھ تھے اس وقت انہوں نے کسی سے مدد مانگنے سے بہتر یہ سمجھا کہ اپنا خون بیچ کر ہی کچھ پیسے کما لیے جائے اور یوں انہوں نے موڈل کو پیسے دی رحیم شاہ کا کہنا ہے کہ ایک وقت تھا جب وہ یہ سوچتے تھے کہ کاش میں بھی اپنے والد کی طرح سعودیہ سے آگے جاؤں ہواوں میں اڑوں اور ان کی یہ خواہش اللہ نے ایسی پوری کی کہ آج ان کے پاس پاسپورٹس کا ایک ڈھیر ہے اور وہ اپنی زندگی کی ایک ایک کامیابی کا صحرہ اپنے ماں باپ کو دیتے ہیں اور ان کے اندر غرور کا کچھ شائعبہ تک نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا